تیسرا آسان راستہ یہ ہے کہ تم تلاش کر جس پہ تیرا من آ جائے وہی سچا ہے سچے من سے ڈھون جس پہ تیرا من آ جائے وہی سچا کہا ایتا کچھو سرل ٹھیک اچھے امیر جگیا سکر بھول کہا ٹھیک جاؤں اب نکل پڑا بسرہ کے چوراہے پر پہنچا تو جانتے ہو چودہوی کا چان جو تھا اس کو آپ لوگ کہہ بولتے ہیں پرلیمہ بولتے ہیں ہم آوست تو نہیں بولتے ہیں نا پرلیمہ پرلیمہ کا چان پورا شباب پہ روشنی بکھر رہی تھی اس کی اور جو چوراہے پہ پہنچا تو دوسرے راستے سے کچھ لوگ گھوڑے بچلے آ رہے تھے جو سب سے آگے والا سرلار جو تھا اس کے چہرے پر چاند کی چاندری پڑ رہی تھی اب جو چاند کی چاندری اس کے چہرے پر پڑی تو چہرہ چمکتا ہوا دکھائی دیا وہ بھلو باسا شروع اوہ یہ ہے اللہ والا یہ ہے ستو آدھی مانوش اب اور عقیدت بڑھی تو اس کا دل چاہا کہ اگر اس کا کپڑا مل جاتا تو چوم لیتا اور بھلو باسا بڑھی تو کہا من اس کا من یہ چاہا کہ جدی اس کا جودہ مل جاتا تو سر کا تاج بنا لیتا یقین ہو گیا کہ ایٹائے ستو آدھی مانوش دوڑ کے گیا جا کے اس کے چہروں کو تھام لیا اور کہا اوہ بابا امیر منہگار مانوش بدکار مانوش امیر بیشی بیشی خوتی کو اللہ حجور اور اپنی اللہ والا جن امیر جنو اپنی دعا کریے دے تاکہ اللہ تعالیٰ امیر خوتی معاف کریے دے اوپر سے آباز آئے انسان میرا راستہ کھوٹا مت کر میں بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں کہاں آمی چھاڑو را جکھن پڑ جنتو اپنی امر جنو دعا کرو بین تار پورے آمی آپنر پاک چھاڑو مانگلہ کچھیں در ایگری کتا پورے آمی پاک چھاڑو تو ابو آدمی بھوک پریشانگو یا لائی تو بڑا دیوانا ہے چھاڑے گا نہیں چھاڑے گا نہیں کتا می آمار بھکتو کتا ستتو آمی بھکتو اچھا تو می بھکتو آچیں تو جیتا آمی بھولو شیطا تمہیں کوربین کہ سمپور و کاج کوربو چارا نامی چھاڑو نام جو کم پرجن تو آپنی دعا کوربین چار پورے آمی چارن چھاڑو کچھ چھیکو رہے کی نہیں ہو رہا دیکھو بھلو بھلسا کال جا رہے خرکار اس نے کہاں کچھا جدی تمہیں آمار بھکتو آچیں تمہیں ایکنے داڑیے تھا کو آمی کی چھو کاجر جن جو جا چی گھری آش میں تاک پورے آمی دعا کرو اس نے جھٹ سے ہاتھ چھوڑ دیا پیر چھوڑ دیا اکھڑ ہو گیا ہے کھٹی آپ نہیں جائیں ہمیں ایکنے ہمیں انتظار کرو انتظار کو بنگلہ کیا بولتے ہیں بھکتو آمی کیا آپ پہ کھا آپ پہ کھا کہنا آپ پہ کھا کرو اس نے بھی کہا جنو یا اللہ جان بچی لاکھوں پائے یہ تو دیوانہ آج میرے راستے کا کاٹا بن گیا تھا مشکل تھا کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ پا تھا اس نے بھی کھوڑے کو ایڑ لگائے پیسانتیوں کا جلدی نکلو یہ دیوانہ ہے دیوانوں سے انجھنا اچھا نہیں ہے نکل گیا اب یہ دیوانہ یہاں کھڑا ہے رات گزر گئی صبح ہو گئی چوراہے پہ کھڑا تھا بازار کے اب جب دکان کھولنے کا سمجھ ہوا تو دکاندار آئے انہوں نے آگے اپنی دکانیں جو کھولنی شروع کی سب دکان پہ آگے بیٹھے تو سب کی نظروں کا مرکز بن گیا وہ انسان تھوپ بہت تیز تھی عرب کی دھوپ بڑی تیز ہوتی ہے بڑی دیر کھڑے ہو جاؤنا تو یہ چپڑا کھڑ جائے گا اس میں سے رکتوں پروائیت ہونے لگے گا اس نے اس کو سب نے دیکھا کچھ لوگوں کے دل میں درد ہوا کہ مانین دھوپ میں ہے دھوپ کو روز بولتے نا روز روز میں ہے تو اب روز میں ہے تو کچھ لوگ گئے ہمدردی میں آئیسا ہو آپ کے لئے کسی کا انتظار ہے کہ لئے ایک لئے دڑی آشت آشن آور دکان میں لیکن وہ کسی کی نہیں سنڈا ہے صرف اسی راستے کو تک رہا ہے جدر اس کا محبوب گیا اسی کو دیکھ رہا ہے لوگ آئے کہاں لگتا ہے کوئی آمل آدمی معلوم ہوتا ہے سورج کی روشنی میں عمل کر رہا ہے آج کل ہوتا ہے نا بڑی جدی آپ لوگ کسی سے متاثر ہو جاتے ہو اور وہ پھر نقصان بھی آپ کو پہنچ آتا ہے حضرت حجور کر کے بہت قریب کرتے ہو قریب ہوتے ہو وہ بھی قریب ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نقصان بھی پہنچ آتا ہے نہیں ضروری یہ ہے کہ ہر لباس والے کو ہر شہرے والے کو نہ سمجھو یہ دیکھو کہ اس کی شنافت کیا اس کی پہچان کیا ہے اس کا شجرہ کیا ہے وہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے میں یہاں ایک بات بہت ضروری اس وقت کہہ دینا چاہتا ہوں آگئی ہے تو اس وقت ذہن میں بات آگئی تو کہہ در آج کل آپ کے علاقے میں کچھ لوگ میرا رشتہ مجھ سے رشتہ قائم کر کے تمہارے بیچ گھوم رہے ہیں چیئے کہ نا جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کھل کے سن لیجئے اگر ان سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میرے پاس صاحب لوگ مت آئیے گا ٹھیک ہے نا بھئی آج ہی علی فور سے ایک مولانا کا فون آیا کہ کوئی صاحب آسام سے آئے ہیں وہ اپنے کو سید صاحب کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حضرت سے ہمارے تعلقات ہیں اور ہم ان کے عزیز ہیں رشتہ دار آج ہی بلی چھوڑا گیا تو حضرت ہم کیا کہیں سید صاحب ہے اور پیسہ مانگ رہے ہیں کہ آپ ان کو دے دیں میں نے کہا آگئے ہیں تو بہت اچھا گیا کہ آپ نے مجھے بتا دیا آسام میں کسی سید صاحب سے میرا کوئی راکتہ نہیں ہے اور اگر وہ یہاں آئے ہوئے ہیں تو برائے کرم آپ میرے پاس لے کر کے آئیے تاکہ میں اپنے اس لشتہ دار سے ملکے معلوم تو کلوں کہ تمہیں ہو کیا ہے نا رشتہ خالی دیکھ کر کے خوش مت ہو جاؤ کہ میرا بیٹا بھی اگر بغیر میری اجازت کی آئے تو آپ اس کو عزت مت دو یہ دین کا معاملہ ہے یہ رشتہ داری کی بات نہیں ہے آپ سمجھ رہیں گے نہیں یہ دین کا معاملہ ہے خدا نہ خاصتہ اگر کسی نے تم کو گمراہ کر دیا پر برشت کر دیا تو کیا ہوگا تو صرف رشتوں کا خیال مت کیجئے کہ حضرت کے پڑے رشتہ دار ہیں نہیں ہیں حضرت کی صحبت میں کہی گی وہ بیٹھا حضرت کے پاس کب آیا حضرت کو نام سن کے بھاگتا ہے جیسے شیطان بھاگتا ہے ازان کا نام سن کر کے ایسے ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ کا نام سن کے بھاگتے ہیں آپ سب سے کہنا یہی ہے کہ ایسے فرادیوں سے بچیے صرف یہ مت دیکھئے کہ اس کے نام کے ساتھ سید لگا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے ابھی مولانا نے اس سے کہا آپ میں دس کوئی نو دس بھی ایک خرید بھالون کا فون آیا تھا وہ نام نہیں آیا تھا کوئی مولانا تھا علی پور مدر سے کیوں علیم ہے وہ مولانا ہے انہوں نے فون کیا مجھے تو بہران اس طرح سے بہت سے لوگ میں کسی بھی شداری کی بات نہیں کرتا میرے خاندان کا کوئی بھی فردائے میرا اگر کوئی تعلق لے کر کے رشنہ لے کر تو براہ اکرم براہ اکرم اگر اس سے کوئی نقصان پہنچتا تو آپ آپ مجھ سے کہنے مت آئیے گا کیونکہ میری کوئی اجازت نہیں ہے سمجھیں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ نانا خالو خبہ رشتہ دار بن کر کے آؤ اس صاف کہہ دیا کہ بغیر میری تربیت اور میری اجازت کہہ کر میرا بیٹا بھی آئے تو آپ اس کی عزت مت کیجئے بات سمجھیں یہ دین کا معاملہ ہے دین کے معاملے میں میں تقعی طور پر تکلف نہیں کرتا لہٰذا اس چیز کو بلکہ سبق پر رکھئے گا آپ لوگ آگے کیا کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے نا بہراد دروشی پڑھو تو بات اپنی آگے پڑھا اللہ بگانداروں نے دیکھا کہ یہ تو لگتا ہے کوئی آمین آتنی شام کو لوگوں کا اخیدت بھی بھلگا سا ہوئی نا تو اس کے لیے تھال میں ہفتاری سجا کر کے اس کے پاس لے کر گئے جب تو مغریب کا ٹائم ہو گیا ہے حضور جلپان کر لیجئے افتار کر لیجئے اس وقت اس نے کہا اے لوگوں مجھے شیڑو نہیں میرا محبور جب تک آئے گا نہیں مجھے کھلائے گا نہیں مجھے پھلائے گا نہیں نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا کیونکہ اس نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے یہ ہوتی ہے عقیصہ کھالو باسا ادھر ادھر بھاگنے والا عقیدت مندہ ہی ہوتا ہے کہا مجھے کھڑائے گا تو کھاؤں گا پھلائے گا تو پیوں گا اب لوگوں نے یہ سمجھا یہ تو پاگل ہو چکا ہے چھوڑ دیا اس کے حال پہ تین ہفتے میں گزر گیا لیکن وہ کھڑا ہے ہفتہ مہینے میں بدل گیا مگر وہ کھڑا ہے مہینہ مہینوں میں تبدل ہونے لگا مگر وہ کھڑا ہے اب جو اسکول کے بچوں نے دیکھا چھوڑے چھوڑے بچوں نے کہ ایک آدمی کھڑا ہے لیکن وہ بلکل اس چیچو کی طرح ہے مورتی کی طرح کھڑا ہوا ہے نہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے مگر مانوش ہے تو کچھ بچے پتھر نے لے گیا ہے اس پہ مارنے لگے کہ ماریں گے تب تو ہلے گا لیکن پتھر لے کر آئے مارا پھر بھی اس کی پلکیں نہیں جھکیں اسی راستے پہ نظر کیے ہوئے ہیں کپڑے کو پکڑ گئے کھیچ لیا لباس تار تار ہو گیا وہ اسی حال میں رہا حرکت بھی نہیں کی اس نے یہاں تو ان مشقتوں سے یہ انسان گزر رہا ہے اور ادھر اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں لاؤٹ کراؤں گا وہ ڈاکہ ڈالتے ڈالتے کہاں پہنچ گیا بسرہ سے بغداد اب جو بسرہ سے بغداد پہنچا تو جیسے ہی شہر میں داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک مکان ہے اس مکان میں پاشا مستنجد بلہ بھی جا رہا ہے وزیر اور فقیر بھی جا رہے ہیں تاجیر بھی جا رہے ہیں بڑے چھوٹے سبی لوگ مہاں جا رہے ہیں تو اس نے بھی جانا پسند کیا اب جو اندر گیا دیکھتا کہ بہت بڑا بیدان ہے اور دسترخان لگا ہوا ہے بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے فقیر بھی بیٹھا ہوا ہے سبھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا کھانا بھی بہت لذیذ لگا ہوا تھا مرغہ بھی ہے مشری بھی ہے مٹن بھی ہے سب رکھا ہوا ہے اس پر ترہ ترہ کے پکوان ہیں لیکن اس کا من دسترخان پہ نہیں لگنا تھا کیونکہ اس کی نیت تو کچھ اور تھی وہ تو ڈاکہ ڈالنے کے لئے گیا تھا تو اس نے اپنے داہنے بھائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ شہر بغداد کا سب سے امیر آدمی کون ہے کہ دیوانے ہو گئے ہو جس کے دسترخان پہ نعمت چننے کے لئے بیٹھے ہو دیکھ نہیں رہو یہاں کا راجہ بھی ان کے دسترخان سے نعمت چننے کے لئے حاضر ہوا ہے یہی تو امیر الہمراہ ہے جب دونوں طرف سے یہی آوال اس کو مل گئی سکون ہوا کہا چلو بغیر تلاش کیے تو بڑا 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 آمی پہلم آج کے بیشی بیشی امیر ڈاکہ ڈالو بیشی بیشی مال پاپو غدر کے جب مائفیل کا اختتام ہو گیا لوگ رخصت ہو گئے وہ کونے میں چھپا رہا اور جب رات تاریخ ہو گئی اور لوگ گہری نیر سو گئے تو وہ اپنے کام میں لگ گیا گھر کے اندر لاخل ہوا باڑی میں کمرہ دیکھا دالان دیکھا رنہ گھر دیکھا دیوار کو تھب تھبایا زمین پہ پیر بھارا کہ کہیں تو کچھ خزانہ ملے لیکن پورے گھر میں کوئی خزانہ نہیں تو ہاتھ ملے لگا یا اللہ ایچہ آمی بیشی بھول کولم آج تک اٹھو رو بھول آمی کولم نہ ایچہ کی ہو لو کیچو آمی پہلم نہ یہ سوچا اس نے تو کچھ چرو ٹھیک ہے جب یہ مالو مطاز ضرور جواہرات نہیں ملے تو رنہ گھر میں دیکھ پتیلہ تو ہوگا اتنے لوگوں نے کھایا تو کچھ تو ہوگا وہ ہی چل کے لیں گے اب وہ رنہ گھر میں جو آیا تو دیکھتا کیا ہے نہ آگ ہے نہ آمگارہ ہے نہ دیکھ ہے نہ پتیلہ کیچو نہ آئی پھر ہاتھ ملے لگا یا اللہ کٹو بھول کولم مل کیچو پہلم نہ اتنا جو سو تک دیکھا گیا کھمبے کے پاس کچھ برطن رکھا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے پیالے برطن رکھے ہوئے تو اس نے کہا چلو ڈاکو میں نہ سہید کم سے کم آج کی رات یہ اٹھا لیتا ہوں تو جھو رو میں نام رکھ دیا جائے گا اس نے کچھ برطن کو اٹھایا اپنی تھیلی میں رکھ لیا اب جو جھولی میں برطن کو رکھا تو آگ سے دیکھ ہی سور ہو گیا اندہ ہو گیا اندہ اندہ سمجھتے ہو نا آپ کانہ بولتے ہیں کانہ ہمارے وہاں اس کو بولتے ہیں ایک آنکھ اس کی خراب ہو جائے اور کانہ اور دو آنکھ خراب ہو جائے تو آگ کے وہاں اندے کو بھی کانہ ہی بولتے ہیں بہرام سور ہو گیا اندہ ہو گیا اب جو اندہ ہو گیا تو دیوار سے سر ٹکراتا ہے زمین پہ گرتا ہے پڑی مچھت سے رنہ گھر سے باہر نکلا تو میدان میں بھی سہن میں بھی اس کا یہی حال ہو گا ہے ٹھوکر کھاتا ہے گرتا ہے اسی بھی رات پار ہو گئی جو باڑی والے تھے وہ پجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسید جا رہے تھے تو جیسے ہی سہن میں آئے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے دیوار سے ٹکراتا ہے پوچھا رہا ہو انسان تم کون ہو جو آواز سنی تو رونے لگا کاننے لگا اے میرے محسین آپ کا بڑا حسان ہوگا تو میں پوری رات سے بہت پریشان ہوں مجھے اس گھر سے باہر نکال کے نجات دلا دیجئے باڑی والے نے کہا آؤ تمہیں نجات دلا دیتے ہیں کوئی مشکل بات دیتے ہیں ہاتھ پکڑ لیا لے کے چلے جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے نا تو دروازے کے باہر سے ایک مانوس آواز آ رہی تھی چانی پہشانی آواز آ رہی تھی تو قدم کو اٹھے بڑھایا جلدی سے جا کے دروازہ کھولا تو جانتے ہو سامنے کون تھا حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تھے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تھے اور دروازہ کھولنے والا کون تھا حضرت غوثِ عظم پیران پیر دستگیر شیخنا محی الدین عبدالقادر جیلانی سے کہا اے عبدالقادر پسرہ کے عبدال کا انتقال ہو گیا چلوی سے کسی کو عبدال مقرر کرو نہیں تو وہاں بلائیں آئیں گی مسیبتیں آئیں گی تباہی آئیں گی بربادی آئیں گی تو سنو تصوف کے مسئلے سے بلائیں وبائیں اسی لیے آتی ہیں کہ جس علاقے سے مزرگوں کا ولیوں کا گزر ختم ہو جاتا ہے وہاں بلائیں آنے لگتی ہیں ہر علاقے میں چار عبدال ہوتے ہیں اگر ایک کا انتقال ہو جائے فوراں نہ کوئی متیر نہیں ہو تو پھر اس شہر میں بلائیں آئیں گی وبائیں آئیں گی حضرت خواجہ خضر نے فرمایا کہ جنبی سے عبدال مقرر کیجئے حضرت غوثِ پاک جو تربیت یافتہ لوگ تھے ورنہ کسی اپنے رشدار کو متین کر دیتے ہیں بہت سمجھ لے ہو نا لیکن غوثِ پاک رہے اپنے کسی ریلیٹیف کو متین نہیں کیا سوچ رہا ہے کہ کس کو متین کروں کس کو متین کروں اچانک توجہ اس کی طرف چلی گئی اب جو اس کی طرف توجہ کی کہا رہی اس نے تو میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے کل میدانِ محشر میں اگر اس نے میرے نانا سے جا کے کہہ دیا کہ احمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاوار ضرور تھا میں مجرم و پاپی ضرور تھا جانے میں نہ صحیح انجانے میں آپ کی حال کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اگر وہ دختگیری فرما دیتے تو میرے دل کی دنیا بدل گیا سوال اللہ علیہ وسلم تو آپ کو بھی خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے نانا سے شکایت کریں تو جانتے ہو غوثِ پاک نے اسے کھیچا اور سینے سے لگا لیا اب جو سینے سے لگایا تو اس کا دل روشن ہو گیا اب جو اس کا دل روشن ہو گیا تو دل کی نگاہ سے وہ تہت سرا کا خزانہ بھی دیکھ رہا ہے وہ عرشِ آزم دیکھ رہا ہے جو ایک نبے میں یہ مقام پا لیا تو قلبوں پہ گر گیا کہا ہے میرے مصر آپ کا اتنا بڑا حیثان کہ آپ نے تہت سرا کا خزانہ بھی دیکھا دیا اور عرشِ آزم بھی دیکھا دیا تو سرکار یہ تو میں نے دیکھ لیا مگر آپ تو نہیں دیکھ سکا کیونکہ آپ ہی کے دھر میں میں آیا تھا آنکھ لے کر مگر آج میں اندھا ہو گیا کانہ ہو گیا اگر میں اسی حال میں باہر چلا جاؤں گا تو زمانہ مجھے تانہ دے گا تو لہٰذا اے میرے محسن میری آنکھوں کو روشنی اتا فرماتی جئے تاکہ میں اپنے محسن کا قدیدار کر سکوں اتنا کہنا تھا کہ سرکار غوثِ پاک نے پھر اسے اٹھایا اور میرے غوث کو اللہ نے بڑی خوبیاں تا فرمائی کہ اگر مبروث آتا تو مبروث شفایاب ہو جاتا اندھا آتا تو دینہ ہو جاتا یہی نہیں میرا غوث وہ ہے جو مردوں کو جلا دیا گیا آپ نے اپنی شفا کی دو غلیا لیوں آنکھیں کوئی ایسے رکھ گیا اب چوک کے جو رکھا نا تو آنکھیں روشن ہو گئی اب جو آنکھیں روشن ہو گئی تو دیوانہ بور کبھی ہاتھ چونتا ہے کبھی پیت چونتا ہے اے میرے محسن آپ کا بڑا حسان حضورت چلدی سے توبہ کرا دیجئے حضورت میں اپنی تمام خطہ سے لوٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں میری خطہ کی معافی ہونی چاہیے سرکار اقوصفاق نے اسے اپنا مرید کیا اور فرمایا جا ایک لمحے کے لیے تو میری صحبت میں آ گیا ہے نا جا میں نے تجھے بسرہ کا عبدال مقرر کر دیا حجیزو تو صحبت میں آنا ضروری ہے صحبت میں آ گیا ایک لمحے کے لیے عبدال مقرر کر دیا اب جب بسرہ پہنچا وہ تو دیکھتا کہ چوراہے پہ ایک ہمی ڈھانچہ انسان کھڑا ہوا ہے اس انسان اچھا یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں تھوڑی سی بات بڑھ رہی ہے بتا دوں کہ حضرت خدر مقبو سے پاک کے وہاں آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے اس انسان کے پاس گئے تھے جس چوراہے پڑا تھا چوراہے پہ جب اس کے پاس گئے تو اسی شکل اسی صورت میں گئے تھے ذرا سوچو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں اسی شکل اسی صورت میں گئے تھے جس شکل اسی صورت کو اس نے اپنا محبوب مانا تھا ویسے ہی لباس پہنگے گئے تھے ویسے ہی جوتیاں پہنگے گئے تھے اب جو پہنچے تو وہ آدمی دوڑا قدموں پہ آگے گر گیا لیکن تھوڑی دیر قدموں میں پڑا رہا اس کے بعد اٹھ کھڑا ہوا مکھ پھیر لیا حضرت خدر نے پوچھا کہ اے دیوانے تو نے مکھ کیوں پھیر لیا جو تو مانتا تجھے عطا کر دیا جاتا کہا مجھے کسی غیر سے کچھ لینا ہی نہیں ہے کیا کہا اس دیوانے سے کہ مجھے کسی غیر سے کچھ لینا ہی نہیں ہے مجھے کسی غیر سے کچھ نہیں لینا ہے ہاں آپ کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے سے ملتا ہے آپ کا لباس بھی میرے محبوب کے لباس سے ملتا ہے آپ کی جوتیاں بھی میرے محبوب کے لباس میرے محبوب کی جوتیوں سے ملتی ہیں لیکن اس رات میں نے اپنے محبوب کے لباس سے جو خوشگو پائی تھی وہ آپ میں نہیں پاتا اس لیے آپ میرے محبوب ہو لیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہر کسی کو بابا سمجھ لیتے ہو تم لوگوں پھر نقصان اٹھا تو آگے بھرمانے پاس شکایت کرتے ہیں تو میں اتفاق ہے کہ یہ کچھ موزن اس طرح کا بن گیا ہے لہذا آپ سب سے کہنا ہے کانشیس رہیے یہ بڑے فتنے کا دور ہے چھوٹے موٹے بڑے سب دکھائی دیں گے سمجھ رہے ہیں فتنے کا دور ہے اس میں اپنی ہے حفاظت بہت ضروری ہے بیمان کی حفاظت عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے لوگ میں رہنے والا انسان ہمیشہ نقصان ہوتا ہے بہرال میں عرض کرنا چاہتا ہوں میل عزید ہو سماعت فرمائیے اس نے کیا کہا کہ میں نہیں ماننے والا آپ چاہے جیسے ہوں میں ماننے والا نہیں جب اس نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو اللہ نے غوث پاک کے پاس بھیجا اور سریعہ بنایا عبدال کا انتقال ہو گیا اس جگہ پہ دوسرے کو عبدال مقرر کیا گیا عبدال اسی کو مقرر کیا گیا جس نے یہ کہا تھا میں لوٹ کر آنے والا ہوں کتا تھا بھوچ بھوچ تشنہ بابا برادرانے بلت اسلامی جاتے ہیں یہ ہے معاملہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو نمازیں ٹائم کرو روزے رکھو حج کرو زکاة دو حلائیاں کرو اس پر مہر لگبانا چاہتے ہو کسی سچے کے دعمن سے وابستہ ہو جاؤ یہی اس آیت کریمہ کا معنی اور مطلب ہے آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنی تحظیم بدلیے اپنی معاشرے کو بدلیے اپنی مسیح نے آباد کیجئے مرنا ہمیں تمہیں بھی ہے اور ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں ایسال سواب ایک تو یہ ہے جو یہاں کے لکھا ہوا ہے یہ میفیل ہے ٹھیک وہاں سے رہے کے یہاں تک یہ کیا ایسال سواب لیکن یہ فردہ ٹائم بھی لائی فردہ کے لیے یہ ایسال سواب جو آپ کمیں ہونا اس کا فائدہ آپ کے عزیز و قریب کو ضرور ملے گا لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہے کچھ دیر کا ہے کچھ دن کا ہے کچھ ہفتے کا ہے کچھ سال کا قضرتہ بجتے سے نا بابا لیکن ایک ہی سال سواب آ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ آپ وہ ہی سال سواب کرو تو وہ تمہارے عزیز و قریب کے لیے سبقہ جاریہ بن جائے گا وہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو سوالے ہو جاؤ بات سمجھے نا ہر بیٹا اپنے باپ کی اولاد ہے ہے نا تو سب سے بڑا سال سواب ہے کہ آپ نیک ہو جائیے ہیں آپ اپنے در چینج لائیے اپنے در بدلاؤ لائیے ہیں اپنے در تبدیلی لائیے اور ولد سالح بنیے نیک بنیے جتنا آپ نیکیاں کرتے چلے جائیں گے آپ کے نامیں عوال میں تو لکھا جائے گا لیکن اس کا فائدہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کے بماواب تک پہنچے گا تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ تحضیر پدلیے آج آپ دیکھ رہے ہو کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ کون جماعت پریشان ہے معلوم ہے ہندو عیسائی سیکھ کون جماعت پریشان سب جاتا ہے جوڑ سے بولو نا ہسٹری کبھی پڑھا ہے تم نے چودہ سو سال میں ہمارا آٹھ سو سال نو سو سال اتنا شاندار گزرا ہے کہ روز بروز ہم رائز اپ کرتے چلے گئے ڈبلپمنٹ یہ مسلمانوں کی لائف تھی لیکن آج ڈاؤن فال ہے کیوں تمہارا باپ جس شان سے رہا آج تم نہیں رہے پا رہے ہو کہی گا نا آج ہم ہمارا سماج ڈر اور خوف کے باہول میں جی رہے ہم غربت اخلاسی کے دور سے جی رہے ہیں ہم پریشانیوں کے دور سے جی رہے ہیں ہم اے عزیزو یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر نیک عمل نہیں کر پا رہے ہیں ہم شریعت بن جائیے نمازی آپ بنتے ہو تو جانتے ہو یہودی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن کون ہے یہودی ہے لیکن یہودی بھی نماز کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے ایک یہودی نے یہ کہا کہ آج دنیا بم کے ذریعے جیتنے کی لوگ تمنہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے کارخانے بنا رہے ہیں جہاں بم بن رہا ہے ایٹمی پاور بنا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نا لیکن اس نے کہا اس سے دنیا نہیں جیتی جا سکتی ہے دنیا کو جیتنے کا ایک ہی ڈھنگ ہے اور وہ ڈھنگ سب مسلمانوں کے پاس ہے کیا ہے کہا جس طرح جمعے میں مسلمان جمع ہوتے ہیں مسجد میں اگر اسی طرح فجر کے سوائے مسلمان جمع ہونے لگے اپنے بچوں گلوں کے ساتھ مسجد میں جو یہودی سوچ رہا ہے وہ ہونا چاہیے کی نہیں جی جی جمعے میں آپ لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد بھر جاتی کی نہیں بھر جاتی ہے اگر ایسے فجر میں جمع ہونے لگو تو جمع ہو سکتے ہو نہیں ہو سکتے ہو ہو سکتے ہونا بھی چاہیے اگر مسلمان ایسا کرنے لگے تو وہ یہودی یہ کہہ رہا آئے کہ مسلمان اگر فجر میں اس طرح جمع ہونے لگے تو کسی بم کی ضرورت نہیں مسلمانوں کے اسی دم قدم سے دنیا جیتی جا سکتی ہے یہودی بھی مسلمان اور نماز کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے لیکن افسوس کہ آج ہم اس طرح اپنیان نہیں کر رہے آپ سب سے کہنا عزیزو نمازی بنیئے نماز سے قریب ہو جائیے یہی وہ چیز ہے جس سے ہم عزت حاصل کر سکتے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس برم سے آپ ضرور فائدہ حاصل کرو گئے ہمارے غوثِ عاظم جن کا ہم ذکر لے کے بھیڑ گئے یہ غوثِ عاظم کیسی نماز پڑتے تھے آپ کو معلوم ہونا ایسی عبادت کرتے تھے کبھی کبھی ایک مہر پہ کھڑے ہو کر پورا پورا قرآن پر ڈالتے تھے کسی تشیر ہے کیوں مشقت میں رہ کر اللہ کو یاد کیا رہے ہم لوگ آسانیوں میں بھی اللہ کو نہیں یاد کر پا رہے ہیں وہ غوثِ عاظم کیسے تھے کہ جو عشاء کی نماز کے لیے جو مسلحے پہ آتے تھے نا تو اسی وضو سے فجر کی نماز بھی پورتے تھے جب آپ سوچیے کیسے تھے غوثِ عاظم کیسی نماز پڑھنے والے تھے غوثِ عاظم ہے نا میرے عزیز آپ سب سے کہنا ہے کہ ہم غوثِ عاظم کے ماننے چاہنے والے ہیں ان سے ہماری نسبت ہے وہ سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے اتنے مجاہدے کی اتنی مشقتے کی ہم ان کے مرید ہیں ہم ان کے چاہنے ماننے والے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں آسانیوں کے اس دور میں کچھ مجاہدے کر لیں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخر بھی بہتر ہو جائے گی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ اپنے اندر صدہار لانے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ نے بیت کر لی ہے کہ ہمیں صدرنا ہے بلو کتنے لوگ صدرنا چاہتے ہیں صدرنا سمجھتے ہو نہیں کیا دیکھو سب سمجھتے ہیں تو لوگ تو بہت اچھا سمجھتے ہیں بھئی ماشاءاللہ تو صدرنا چاہتے ہیں نا اب دیکھو جب نیت کرنی ہے تو پھر عمل کی دنیا میں فوراں آ جاؤں سرکار غوثِ پاک کی ہی تعلیمات میں سے یہ عظیم تعلیم ہے کہ سرکار غوثِ پاک اپنی محفل میں آئے ہوئے کو ناکارہ نہیں رہنے دیتے تھے سب کو باکارہ بنا دیتے تھے طریقہ کیا تھے جانتے ہو فوراں استغفار کی طرف آمادہ کرتے تھے اچھے برے سب توبہ کرتے تھے اور جب توبہ کرتے تھے تو ان کے بہت سے گناہ نہ معاف کر دیتا تھا اور بلکل سفید کاغذ کی طرح ہو جاتے تھے ہے نا بلکل ساپ ستھرے ہو جاتے تھے یہ میں فیل بھی انہی سے منصوب ہے ہمیں یقین ہے کہ اندر محسِ عظم کے روحانیت ہمارے تمہارے ساتھ ہوگی اگر ہم سچے مند سے آج توبہ کر لیں گے نا تو اگر پہاڑ کے ویٹ اور وزن کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اسی سمائے ہمارے آپ کے گناہ اللہ معاف کر باتے گا بولو بھئی صدرنا چاہتے ہو تو دوزانوں بیٹھو جیسے نماز میں بٹھتے ہو بہن بیٹیا بھی ایسے ہی کرنا ہے سب جیسے نماز میں بٹھتے ہیں اسے بیٹھ جاؤں گے اور تھوڑی در کے لیے ماں بہن بیٹیاں سینے پہ ہاتھ رکھیں جیسے نماز میں رکھتی ہیں اور ہم سب نابی پہ رکھیں اور تھوڑا سر لباؤ بنائیں ماں بہن بیٹیاں سینے پہ لباؤ بنائیں ہم لوگ نابی پہ لباؤ بنائیں اور آنکھیں بند کر لیں سر بھکا کے من میں جھانکے دیکھیں ہمارا بچپن کیسا ہماری جوانی کیسی ہمارا بڑھاپا کیسا اب تک کی زندگی کیسی کہیں اس سے کوئی خطاب بھول تو نہیں ہوئی اگر کوئی خطاب بھول گناہ سرزد ہو گئے تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الرحمن کی بارگاہ پیش کر دیں گے وہ غفور ہے رحیم ہے ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں استغفراللہ ربی من فلدہ پیو وادوب علیہ اے اللہ تیری بارگاہ سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہیں تیرے محبوب سیدِ عالم نورِ مجسم احمدِ مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقتصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فضل فرمایا کہ ہم نے علمہ شریف وڑھا استغفار کیا یقین یعنی اس وقت ہم راپا ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہم نے مادہ بچہ ہوتا ہے ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیں غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں نیک عمل کریں انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں آپ سب کو عملِ خیر کی توفیق دے نمازوں کا پابند بنا دے شریعت کا پابند بنا دے اور اس کی بارکات کو ہماری بہن بیٹیاں مائیں بیویاں رشداد بھائی وندھو جو لوگ بھی بڑے چھوٹے انتقال کر چکے مولا غن تک بھی پہنچا دیں اور انہیں ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول کر کروٹ کروٹ سکونتا فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ اور ایسی اللہ اونہ موسیقی